شہریت کے قانون پر احتجاج بڑھنے کے ساتھ بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے وزیر آزم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں عالمی برادری کو خبردار کر دیا کہا بھارت کو ہندو انتہا پسندی خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ ختم ہونے پر خون ریزی کا خدشہ ہے بھارت نے داخلی افراد افری سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی جالی آپریشن کیا جنگی محول بنایا تو پاکستان کے پاس بھرپور جواب دینے کے علاوہ آپشن نہیں رہے گا پاکستان کے عالی حکام کی اسرائیلی سوفٹ ویئر سے جاسوسی کا انکشاف برطانوی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق روان سال دو درجن پاکستانی حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا پاکستانی حکام کے فونز کے لیے اسرائیلی کمپنی کا اسپائی ویئر استعمال کیا گیا سینئر پاکستانی دفاعی حکام انٹیلیجنس اہلکاروں کے فونز کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا جاسوسی کا انکشاف چودہ سو افراد کے ڈیٹا کے تجزیع کے بعد ہوا فباد چوہدری کہتے ہیں کہ بھارت اسرائیل نے وڈس ایپ گروپس کو ٹارگٹ کیا سنجیدہ معاملہ ہے کٹ پتریوں کا غلام بننے کے لیے آزادی نہیں لی تھی پی پی کارکنان نے جس کے لیے کوڑے کھائیے وہ جمہوریت نہیں بلاول بھٹو کا پشاور میں خطاب کہا دو ہزار اٹھارہ میں بھی شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو یہ کیسی جمہوریت ہے پیپلز پارٹی نے دو ہزار تیرہ میں کہا تھا یہ آر او الیکشن ہے اسے نہیں مانتے طاقت کا سرچشوہ عوام ہے حکومت بنے گی تو عوامی حکومت بنے گی بے نظیر بھٹو کی برسی پر لیاقت باخنی جلسے کا اعلان وفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی وار کہتے ہیں بلاول کا خوف ڈر اور چیخیں صاف سنائی دے رہی ہیں عمران خان پر بات کر کے بلاول اپنا سیاسی قد بڑھانا چاہتے ہیں مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماد کے لیے مقرر جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پیر کو سماد کرے گا عدالت نے سات دن کا وقت دیا تھا حکومت نے نام فیرس سے نکالنے پر فیصلہ نہیں کیا مریم نواز کا موقف ترجمان وزارت قانون کے مطابق مریم نواز کا نام ایسیل سے ہٹانے یا نہ ہٹانے سے متعلق تجاویز مرتب کر لی گئی ہیں منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے حلف لیا وزیر آزم آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان اور نئے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی ملاقات رسمی ملاقاتیں حلف برداری کی تقریب کے دوران ایوانی صدر میں ہوئیں وزیر آزم اور مسلح افواج کے سربراہ نے چیف جسٹس کو عہدہ سنبھلنے پر مبارک بات پیش کی وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات دونوں کی ملاقات چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کے موقع پر ہوئی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آئیس آئی سربراہ لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے سپریم جیریشل کانسل اور ججس تکروری جیریشل کمیشن کی تشکیل و نوچی جسٹس گلزار احمد سپریم جیریشل کانسل اور ججس تکروری جیریشل کمیشن کی چیئرمن بن گئے جسٹس احمد پرویز مشرف کی لاش تین دن تک دی چوک پر لٹکانے کے فیصلے پر جسٹس وقار احمد سیٹ کے خلاف ریفرنس چیئرمن سپریم جیریشل کانسل کو ارسال ریفرنس محمود اختر نقوی کی جانت سے ارسال کیا گیا مشرف سے متعلق جسٹس وقار کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی غیر اسلامی غیر انسانی اور مکمل طور پر بدنیتی اور تاثب پر مبنی ہے فیصلے کو کل ادم قرار دے کر جسٹس وقار کے خلاف کاربائی کی جائے ریفرنس میں موقع شیخ رشید نے تمام سیاستدانوں کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداواد قرار دیا کہا لیکن اب وہ فوج نہیں رہی فوج جمہوریت کو لازم و ملزوم سمجھتی ہے امران خان کو نواز شریف کے باہر جانے کا دکھ رہے گا بلاول نے پلی باغن نہ کیا تو مریم نواز کی طرح سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے سعودی عرب اور کولالمپور کے مسئلے پر امران خان ملک کے لیے پیچھے ہٹے کراچی ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستانی بلے بازوں کے نام فومی ٹیم کی میچ پر گرفت مضبوط ہکنرز نے دو سو اٹھتہ رنز کی شراخت خائم کی شان مزود ایک سو پینتیس اور عابد علی ایک سو چوہتہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کپتان عزیر علی کی فوم بھی واپس آگئی ایک سال بعد نصف سینچری سکور کر لی تیسرے دن کے اختتام پر پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر تین سو پچانوے رنز بنا لیے شاہینوں کو مہمان ٹیم پر تین سو پندرہ رنز کی برطری عابد علی نے ٹیسٹ رکیٹ میں ایک اور ریکارڈ بنا لیا سٹری لنکا کے خلاف نیشنل سٹیڈیم میں بھی سینچری داغ دی وہ ابتدائی دو ٹیسٹ میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کرکیٹر بن گئے عابد علی ایک سو چوہتہ رنز کی شاندار ایننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے عابد علی یہ عزاز حاصل کرنے والے دنیا کے نوے کرکیٹر ہیں سعودی عرب کی پاکستان کو کوالل امپور سمیٹ میں شرکت سے روکنے کے لیے دھمکیوں کی تردید سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ باق سعودی تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال ہوتی ہو گہرے سٹریٹیجک تعلقات اعتماد افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں دونوں ملکوں کے درمیان بیشتر علاقائی عالمی اور بطور خاص امت مسلمہ کے معاملات میں اتفاق پایا جاتا ہے سعودی عرب ہمیشہ دوستان تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا امریکہ کی بھارت نوازی کشمیریوں پر مظالم کے باوجود مودی سرکار کو کھلی چھوٹ بھارت میں افلیتیوں کے ساتھ بدترین سلوک مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کشمیری ایک سو انتالیس دن سے گھروں میں قید لیکن بھارت کا نام انسانی حقوق کی خلاف فرضی کرنے والے ملکوں کی فیرس میں شامل نہیں مذہبی آزادی پامال کرنے والے ملکوں میں پاکستان چین سعودی عرب اور ایران شامل لہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پی آئیسی حملہ کیس کی سمان عدالت نے بتیس وکلا کے جسمانی روان پر فیصلہ محفوظ کر لیا پولیس نے گرفتار بتیس میں سے چوبیس وکلا کو شناک کیا تھا شناک کیے گئے چوبیس وکلا کی فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی کراچی کے علاقے مہنگو پیر میں مبینہ مقابلے میں حلاق ملزم کی شناخت عبداللہ محسود کے نام سے ہو گئی جنہ اسپتال کراچی میں نامعلوم افراد دو لاشیں چھوڑ کر فراد ایک لاش رکشے اور دوسری کو ٹیکسی میں اسپتال لائے گیا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کہتی ہیں کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے لاشیں لانے والوں کا پتا چلا رہے ہیں ملک میں گیس کا بہران شدت استیار کر گیا پنجاب میں سنتی اور سی این جی سیکٹر کو گیس کی فرحمی بند کر دی گئی کراچی میں آج سی این جی سٹیشنز کھلے ہوئے ہیں ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے نوے کروڑ مکف فٹ ایل این جی درامت کی جا رہی ہے ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج اس گردو میں پارا نفتہ جماعت سے نو درجے نیچے آ گیا سپور ہنزہ میں منفی چھے اور پارا چنار میں درجہ حرارت منفی چار ریکارڈ لاہور سمید وستی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھن سے ٹرافک کی رمانی متاثر پاکستانی کرکیٹر سانہ امیر کے لیے ایک اور احزاز بندے میں سو وکتے حاصل کرنے والی سانہ امیر کا نام وزڈن کی بہترین کرکیٹرز میں شامل سانہ امیر کہتی ہے وزڈن میں بہترین کرکیٹرز کے ساتھ نام شامل ہونا احزاز کی بات ہے دورہ پاکستان پر آئے روسی بحریہ کے کمانڈر انچیف کی مزار قائد پر حاضری پھول چڑھائے مختلف تنصیبات کا دورہ اور فیل کمانڈرز سے ملاقاتیں موزز مہمان نے کراچی میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں کا بھی دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کہتے ہیں کہ موزز مہمان نے باہمی روابط اور مشترکہ تاویشیں بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا قومی درانے کے خالق حفیظ جھالندری کی سینٹیس پی برسی آج بنای جا رہی ہے شہنامہ اسلام دی عبول اصر حفیظ جھالندری کا شہکار ہے بچوں کے لیے بھی دلچسپ نظمیں لکھی ملک کا سب سے بڑا فن فوڈ این میوزک میلا اسلام آباد میں ایر وائی فیسٹ سج گیا بھلوکارو کی زبردست پرفارفارمنس ایف نائن پارک میں چٹ پٹے کھانے موج مستی حلہ گلہ سرد شام میں گرمہ گرم پکوان کے مزے شہریوں کی موج مستی السلام علیکم ایر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں سہرش منصور ہیرلائن صاحب میں جانی خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد